پہلوانوں کے شہر گجرہ والا میں آج امین افیض اور پہلوانوں کی ہاتھ جوری ہوگی پہلوانی کے مقابلے بھی ہوں گے اور یہ سارا کچھ کھارے کے اندر ہوگا پھر جیتے گا کون یہ کھارے میں فیصلہ ہوگا کہ گجرہ والے کے پہلوان جیتے گے کہ لوری باچھا امین افیض جیتے گا لیکن مجھے ان پہلوانوں سے تھوڑا ڈر بھی لگ رہا ہے کہ یہ اتنے اونچے کارتاور طاقتوار پہلوان ہیں لیکن امین افیض ان پہلوانوں سے ڈریں گے نہیں کیونکہ پلوان پلوان ہوتا ہے امین افیض امین افیض ہوتا ہے دنیا بار میں پاکستانی پرچم فن پہلوانی میں سر بلند کرنے والے عمر پہلوان آج ہمارے درمیان موجود ہیں عمر پہلوان کے دادا ابو والد محترم ہی پہلوان نہیں تھے یہ چاروں بھائی نیشنل پہلوان تھے عمر بھائی یہ ایک مجھے بات بتائیں یہ پہلوانوں کے بچے ہی پہلوان کیوں نہیں ہوتے امین افیض کے بچے اور دوسرے لوگوں کے بچے پہلوانی کے شعبے میں آگے کیوں نہیں بار پاتے ذرا بتائیں مجھے دیکھیں پہلوانی کرنے والے لوگ جو پرانے پہلوان ہیں ان کو ہی پتا ہے کہ پہلوانی کا کیا مزہ ہے پہلوانی کا کیا رتبہ ہے کیا شان ہے اس لئے وہ اپنے بچوں کو پہلوانی کراتے ہیں اور یہ نسل درنسل چلتا ہے اور ابھی جو وقت جا رہا ہے آج کلت کے دور میں کافی لوگ ایسے ہیں جن کے باپ دادا بائی پہلوان نہیں ہے وہ بھی پہلوانی میں آئے ہیں ان کے بھو بڑے نام انہوں نے میڈل جیتے ہیں انہوں نے اپنا پاکستان کے لئے اچھا کام کیا نام دوشن کیا پاکستان کا تو یہ ہر دور میں ہوتا ہے آیا ہے کہ پہلوانوں کے بچے بھی پہلوان ہیں اور نا کرنے والوں کے بھی جو انہوں نے کافی پہلوانی ان کے بچے بھی پہلوان ہیں ٹرینڈ چینج ہو رہا ہے تو ابھی جو محول چل رہا ہے پاکستان کا پہلوانی میں زیادہ تر تعداد ان لوگوں کی ہے جن کے گھر میں کوئی پہلوان نہیں تھا اچھا مطلب ہے کہ یہ لوگ اب اپنے بچوں کو پہلوانی سکھا رہے ہیں اچھا یہ بتائیے عمر پہلوانی یہ کہتے ہیں کہ کسی دور میں پاکستان میں پانچ سو سے زیادہ اکھارے ہوتے تھے آج کال پاکستان میں مجموعی طور پر اگر ہم یہ کہیں کتنے اکھارے ہیں جو پانچ سو سے زائد ہوتے تھے دیکھیں پہلوانی پاکستان جب بنا تھا تو صرف پہلوانی ہی واحد گیم کی جو پبلک کے اندر سب سے زیادہ پسند کی جانے والی اور کھیلی جانے والا شوق تھا اور ابھی یہ کم ہوتے ہوئے اس کی کیونکہ گورنمنٹ نے اس کی اوپر دہان نہیں دیا یہ کم ہوتے ہوئے بلکل ہی سیمٹ کے رہ گئی ہے وہ پانچ سو اگرہ کھاڑے تھے اس وقت میں جب پاکستان بنا اب پورے پاکستان میں میرے خیال سے چالی سے پچاس کھاڑے ہوں گے جو پہلوانی جن کے اندر ہو رہی ہے صرف چالی پورے پاکستان میں جن کے اندر پراپر پہلوانی ہو رہی ہے دیکھیں جو ابھی یہ پندرہ سال سے یہ پہلوانی کا روجان بہت کم ہو گیا دھنگل ہونے کم ہو گئے ہیں کہتے ہیں کہ پہلوان کا جو محافظہ ہے اگر وہ محافظہ بحال کر دیا جائے مہانہ جو کبھی کسی دور میں ملتا تھا تو شاید فن پہلوانی جو ہے وہ دوبارہ روج پکرے دیکھیں یہ بلکل بار ٹھیک ہے اگر پہلوانوں کو جو نئے بچے کرتے ہیں ان کے اگر وظیفے لگائے جائیں گے اور ان کو اگر مالی سپورٹ ہوگی تب ہی یہ جا رہے پاکستان کے لیے پاکستان کے اندر پہلوانی بڑے گی اور پاکستان کے لیے میڈل جیتیں گے اچھا یہ بتائیے کہ آپ آج بھی جو مٹی کے اکھارے ہیں اس پہ خود بھی پریکٹس کرتے ہیں آپ کے پہلوان بھی کرتے ہیں جبکہ دنیا وہ بہت آگے بھر گئی ہے وہ میٹ کے اوپر پہلوانی ہو رہی ہے تو یہ ہم کوئی پیچھے نہیں رہے گئے یا ہمیں بھی کچھ آگے بھرنے دیکھیں میں نے اپنی پوری پہلوانی مٹی کے اوپر کر کے باہر جاگے میٹ پر لڑتے رہے ہیں ہمیں سہولیات نہیں دی گئیں اگر دی جاتی ہم بھی ہم بھی ورلڈ میں میڈل لیتے ہیں تو یہ جو روایتی کھیل ہیں پوری دنیا میں اپنے پر ملکوں میں کھیلے جاتا ہے جیسے ترکی میں آئر ریسلنگ ان کا روایتی دیشی کشتی ہے وہ بہت روج کے اوپر ہے مگر ان کی میٹ کی بھ بڑی روج کی اوپر ہے وہ ورلڈ میں میڈ لیتے ہیں مگر انہوں نے اپنی روایات نہیں چھوڑی تو انہوں نے اپنی جو جدید دور کی کشتی تھی گدے والی اس کو بہت زیادہ سہولتے دی ہیں جس کی وجہ سے وہ ورلڈ میں میڈ لیے ہمارے یہاں سہولتے گورنمنٹ نہیں دے سکی مہیاں نہیں کر سکی اب یہ کام شروع ہے پاکستان کے ستر سال بننے کے بعد کہ اب ہر شہر میں میڈ آ رہے ہیں ہر شہر میں جمعریزیم بڑھ رہے ہیں یہ پہلے ہونا چاہیے تھا اسے پچاس سال پہلے تب جا اگر وہاں اس ٹیم پہ ہوتا تو آج ہم بھی ورلڈ چیمپن اور علمپک چیمپن ہوتے ہیں کس عمر میں بچے کو فن پہلوانی کی طرف آ جانا چاہیے پھر کتنی دیر تک وہ پہلوانی کر سکتا ہے اور اس کو نوکری ملازمت کچھ ملتی ہے نہیں ملتی اس طرح کی بات یہ دیکھیں پہلوانی کی سب سے بیسٹ عمر جو ہے وہ بارہ سال سے سٹارٹ ہوتی ہے اگر کوئی بچہ بارہ سال میں پہلوانی شروع کرے گا اور وہ کنٹینیو اس کو ملگا تار کرتا رہے گا وہ اٹھارہ سال میں جا گے اپنے ملک کا نام بر اور اچھا پہلوان بن سکتا ہے تو بنتے ہیں لوگ جیسے میں نے بھی بارہ سال کی عمر میں پہلوانی شروع کی اور میں ساڑھے پندرہ سال پونے سولہ سال کی عمر میں میں پاکستان کا سینئر نیشنل چیمپن بن گیا چار سال میں چار سال میں تو یہ ایسے بہت زیادہ لوگ ہوتے ہیں جو بارہ سال میں شروع کرتے ہیں سولہ سترہ سال میں وہ اپنے ملک کے چیمپن بن جاتے ہیں آمبر پہلوان ایک سوال پوچھیں جی پوچھیں پوچھیں پہلوان کی ازواجی زندگی کیسی ہوتی ہے کبھی حالی مطلب وہ کہتے ہیں نا کھارے میں ہی زندگی گزر جاتی ہے یا کوئی مطلب آپ سمجھتے ہیں کہ پہلوان بھی دو تین شادیاں کرتے ہیں دیکھیں بڑے پہلوانوں نے ہماری فیلڈ میں تین تین چار چار دو دو شادیاں کی ہیں اچھا اور ان کی بڑی اچھی زندگی گزری ہے اور ان کی سب بیویوں سے دو دو تین تین بیویوں سے اولادیں بھی ہیں ماشا تو الحمدللہ میں بھی منتظر ہوں کب میں دوسری اور تیسری شادی کا ہوں آئے 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 عمر پہلوان نے بتا دیا ہے کہ میں کھارے کا تپلوان ہوں ہی ایک شادی کے بعد دوسری نہیں تیسری کا بھی اندیا دے دیا ہے کہ دوسری بھی شادی کرنے کا تیار ہوں اور تیسری بھی کر سکتا ہوں کیونکہ انٹرنیشنل پلوان ہوں اچھا ویسے پلوان کی آمدنی کیا ہوتی ہے آپ کی آمدنی کیا ہے کہاں سے پیسے آتی ہیں نوکری نوکری ہے یا فینش نہیں دیکھیں نوکری تو مری ماشاءاللہ بڑی اچھی ہے وابڈا میں چھبیس سال میری سروس بھی ہو گئی وابڈا میں تو اٹھار میں گریڈ میں مجھے نوکری دی وہ الحمدللہ جب بیس سال میں وابڈا کی ادل سے نیشنل چیمپنڈ راؤں اور پاکستان کی ٹیم کے ساتھ پچپن ملکوں میں پاکستانی نمہندگی کیا ہے جس میں سیاب گیم میں چار گول میڈل لیں ہیں کاملز میں میرے سات میڈل ہیں بریڈش اوپن میں گول میڈل ہے اسٹریلیا کب میں گول میڈل ہے اور اسی طرح بے شمار ملکوں میں اپنا میڈل جیتے ہیں انڈیا کے اندر ہندکیسری کا عزاز جیتا ہے انڈیا کی سرزمین پہ پاکستانی پرچم آپ نے سر بلند کیا ہے الحمدللہ میں بے شمار فائٹری ہوئی ہیں انڈیا پہلوانوں کے ساتھ کولاپور میں جلندر میں مرسر میں ڈلی میں بمبے میں پونہ میں اور بے شمار مٹی کی اور میٹ کی جی عمر پہلوان نے آج بری کھلی کھلی دن کی باتیں کی ہیں ان کا کہنا ہے کہ اگر فن پہلوانی کو فروغ حکومت چاہتی ہے تو پھر پہلوانوں کا کم از کم مہانہ وظیفہ جو تھا بند کر دیا گیا ہے وہ بحال کر دیا جائے اور پہلوانوں کی سرپرستی کی جائے مقابلے کرائے جائیں اکھارے بحال کیے جائیں اور پھر پہلوان نہ صرف پاکستانی پرچم بلند کریں گے بلکہ دوسری اور تیسری شادی کے بھی خواہ ہیں موسیقی 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 پنجاب ہیلتھ کلب شیرہ والا باغ گجرہ والا کے اکھارا میں برے برے دنگل شروع ہو چکے ہیں اور یہاں پر صرف لہور گجرہ والا بہاولپور فیصلہ باغ ملتان کے ہی پہلوان نہیں پورے پنجاب کے پہلوان میدان میں آج زور اسمائشی کریں گے کون کون پہلوان جیتے گا کامیابی کس کا مقدر بنے گی آج ہم آپ کو سب کچھ دکھائیں گے اور گجرہ والا نے ثابت کر دیا ہے کہ اس نے فن پہلوانی کو نہ صرف زندہ کیا ہے بلکہ زندہ اور تبندہ بھی کر دیا ہے اتنے برے مقابلے منقد کر کے ثابت کر دیا ہے کہ فن پہلوانی میں لوگوں کی آج بھی دلچسپی ہے دیکھنے والے کتنے زبردست عداد میں یہاں پر موجود ہیں زلی انتظامیوں بھی یہاں پر موجود ہیں اور پہلوان وہ بھی زور زمائشی کر رہے ہیں آپ ہمارے ساتھ رہیں ہم آپ کو کشتیوں کے یہ سارے مقابلے ہوتھ دکھاتے ہیں موسیقی آپ نے انصر اور حمزہ کے درمیان دنگل کا خوبصورت مقابلہ دیکھا ابھی ہم بات کرتے ہیں کہ ان کے حوالے سے کہ کشتیوں کے حوالے سے ہی کیا کہیں گے کیا کہیں گے پاکستان میں کشتیوں کے مقابلوں کے حوالے سے اس طرح کے کشتیاں اور دنگل زیادہ زیادہ ہونی چاہیے ساتھ کہ پہلوانے کو سفوڑھا سی لو اس طرح کے دنگل ہوگے تو بچے پہلوانے کریں گے اور پاکستان کے پہلوانی روز پڑ آئے گے زبردست آپ کی روزہ کے ساتھ کہتے ہیں کس طرح پاکستان میں دنگل جو ہیں اور یہ ہماری دیسی کشتی فروغ پائے یہ اسلام علیکم اس طرح کے دنگل پاکستان پہلوانے سے پہلوانوں کو فروغ ہوت نہیں ہے پہلوانے میں فروغ ہوت اسے ہیں بڑے نشے بڑے چیزوں سب بچے ہیں اچھا یہ بتائیے کہ کیا آپ کو کوئی شکایت ہے حکومت سے یا مطالبہ آپ کیا چاہیں گے یہ حکومت سپورٹ کام کر رہی ہے پہلوان کو اس لیے حکومت کو جائے کہ پہلوان کو جیتے نہ ہوتا ہے سپورٹ کرے زیادہ سپورٹ کے آپ حکومت کو کیا پیغام دیں گے حکومت کو چاہیے کہ اس طرح کے ایونٹ زیادہ سے زیادہ کرائیتہ آگے پہلوان کو سپورٹ حاصل ہو اور پاکستان کی پہلوان نہیں اور ملک میں بچے پہلوان اپنے پاکستان کا نال وشن کریں اور اب تک آپ نے کون کون سا مقابلہ جیتا ہے میں ذرا یہ بتائیے حمدللہ میں پنجاب چیمپین ہوں اچھا ہاں جی اس کے لئے پاکستان چیمپین ہوں اور آپ کی کیا خواہش ہے میں انشاءاللہ اولمپک میں میڈل ہسی کروں گا انشاءاللہ میں پاکستان کا چیمپین ہوں اور اولمپک چیمپین بننا چاہتا ہوں یہ ہمارے پہلوانوں کی خواہش ہے اور یہ کہتے ہیں کہ اگر حکومت سرپرستی کرے اور پہلوانوں کو معافضہ بھی دے اور ان کا ہاتھ خیار رکھے تو یہ پوری دنیا میں پاکستانی پرچم سر پلند کر سکتے ہیں تو میں چاہتا ہوں کہ آپ میرے ساتھ کشتیوں کے مقابلے کریں تو آپ کریں گے آئے امین افیس صاحب آپ کشتیوں کے مقابلے اس سے کریں گے جو پنجاب کا پاکستان کا چیمپین ہے اور اولمپکس میں سب سے زیادہ پاکستانی پرچم سر پلند کرنا چاہتا ہے موسیقی دیکھو پاکستان دیکھو دیکھو پاکستان گجرہ والا میں آج دنگل کے مقابلے دیکھتے دیکھتے امین افیض کا دل چاہا کہ وہ بھی کسی پہلوان کے ساتھ کشتی کا مقابلہ کرے امین افیض اس کے ساتھ کشتی اور دنگل کا مقابلہ کرے گا اور وہ پہلوان آج آگیا ہے امین افیض اس کے ساتھ کشتی اور دنگل کا مقابلہ کرے گا آپ میرے ساتھ مقابلہ کرنا چاہیں گے میں کشتی لڑوں گا آپ کے ساتھ اور میں جیت کر دکھاؤں گا اور آپ کو جیت ہوں آپ نے سب کو جیتا ہے میں آپ کو جیت ہوں گا لینجی امین فیس دنگل کا مقابلہ کریں گے زبردست پہلے آتھ ملاتے ہیں پہلے آتھ ملاتے ہیں ایسے زبردست موسیقی 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 فن پہلوانی کو زندہ رکھنے والا شہر گجنوالا آج آپ نے گجنوالا کے کھارے میں دیکھا کہ پنجاب بر کے پہلوانوں نے آج زور زمیشی کی دنگل کے مقابلے ہوئے اور ایسے ایسے مقابلے ہوئے آپ دیکھ سکتے ہیں کوئی جیتا کوئی ہارا کوئی جیتے یا ہارے ایک بات خوبصورت ہے کہ دنگل کے مقابلے ہوئے دیکھنے والوں کی تداد میں اضافہ ہوا فن پہلوانی ہمارا پنجاب کا وہ روایتی کھیل ہے جو دن بہ دن کم ہوتا جا رہا ہے لیکن گجنوالا نے ثابت کر دیا کہ وہ کل بھی فن پہلوانی میں نمبر ون تھا وہ آج بھی فن پہلوانی کو فروغ دینے میں نمبر ون ہے اور آئندہ بھی فن پہلوانی کو فروغ دینے میں اپنا مصبت کردار ادا کرتا رہے گا ہمیں امید ہے کہ آپ کو آج دکھائے گے جو دنگل کے مقابلے ہیں وہ برے پسند آئے ہوں گے کیمرہ ٹیم کے ساتھ پروگرام دیکھو پاکستان امین افیز کے ساتھ صرف ڈسکور پاکستان پر